ٹاپک تو بڑا سنسٹیف ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر روز اب ہم چونکہ نیوز کو جب فالو کرتے ہیں تو ایس بیکمینگ سکیری خوف آتا ہے خبریں سن کے آج صبح گورنر نیو یورک سٹیٹ نے جو اعلان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ منڈے کے بعد کوئی کاروبار انلیس ایس ان اسینشل بزنس کوئی ہاسپٹل ہے فارمیسی ہے گیس ٹیشن ہے یا یہ گراسی سٹور ہے اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں کھل سکتا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیو یورک سٹیٹ میں جتنے بھی ہسپٹال ہیں ان کے تمام بیڈ خالی کر دی جائیں اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام بیڈ بھی نیو یورک میں جو آئندہ چند ہفتوں میں کرونا وائرس کے کیسز آنے والے ہیں وہ تمام بیڈ بھی ان پیشنٹس کے لیے کم ہوں گے اس کا مطلب ہے کم از کم پچاس سے ساٹھ ہزار پیشنٹس کا ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ آئیں گے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ہماری رینمائی فرمائیے کہ کچھ جو باتیں لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب سے بچنے کا رستہ بھی تو اللہ نے ہمیں توفیق دینی ہے اور بتانا ہے کس طرح ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ امتحان ہے ہم تو کمزور ناتوان انسان ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لے ہم کس طرح اللہ سے فریاد کریں کہ یا میرے مولا ہم تو اس امتحان کے قابل نہیں ہیں اور پھر اللہ نے یہ حکم کیا کہ میں نے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں اتاری جس کا میں نے علاج نہیں کیا تو علاج کہاں سے ڈھونڈے تو ذرا پلیز پہلے یہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدوہو ونسلی علیہ الرسول اللہ علیہ الرسول اللہ علیہ وسلم اما بات سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بروقت اور برموقع ایک اچھا ٹاپک چوز کیا ہے اور ظاہر ہے کہ کرونا وائرس کو تو عالمی ادارہ صحت نے بھی عالمی وبا قرار دے دیا ہے اس وقت یہ ایک عالمی وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ چین سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور امریکہ تک پہنچ چکا ہے اور درمیان میں کون کون سے ممالک لپیٹ پہ آئے ہیں تو ایک لمبی فیرست ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کیس ریجسٹر ہو چکے اور ہزاروں لوگ جو ہے لوگ میں اجل بن چکے ہیں یقین ہے ایک بہت بڑی آفت ہے اور آج کی جدید ترین دنیا میں جہاں پہ انسان جو ہے فیضاؤں کے اندر پریندوں کی طرح اڑتا ہے اور مشنوں کی طرح سوندروں میں تیرتا ہے اور اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ خود بھی یہ حیران ہے لیکن یہ کرونا وائرس نے آگے سب کو بے بس کر دیا ہے اصل میں اب اس سلسلے میں یہی سوال اڑتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے اور کسی کو سلوشن نظر نہیں آتا ہر آدمی جو اس سلسلے میں گویا ہے کہ اندر نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں علم کی ضرورت ہے کہ علم کی روشن علم کا نور آپ کو بتائے گا کہ اس کا حل کیا ہے اور علم دنیا میں دو ہے کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے علم و علمان دو علم ہیں علم العدیانی و علم العبدان ایک دین کا علم اور دوسرا بدن کا علم یعنی طیب کا علم جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں تو یہ دو علم دنیا میں ہیں ایک علم دین ہے اور دوسرے علم طیب ہیں لہٰذا یہ دونوں علم اس وقت دنیا کے رہنمائی کریں گے اور کر رہے ہیں اور بتا دیا کہ اس کے حقائق کیا ہیں جہاں تک علم دین اور علم طیب ان دونوں میں جو آپس میں فرق کا تعلق ہے علم دین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی اصلی اور حقیقی سبب پر گفتگو کرتا ہے اور علم طیب جو اس کے ظاہری اور مادی سبب پر گفتگو کرتا ہے بھئی یہ دونوں میں فرق ہے لیکن یہ دو علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو دیا ہیں جس پر انسان اپنی مادی اور روحانی ترقی کا مدار رکھتا ہے جوانچہ اب جب علم دین سے پوچھتے ہیں علم دین اس کا حقیقی اور اصلی سبب بتاتا ہے اور وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرما دیا کہ خوشکی میں اور تری میں سمندروں میں اور جنگلوں کے اندر جو فساد پھیل گیا ہے بھلے وہ مالی مشہد کی شکل میں ہو جسمانی صحت کی شکل میں ہو بیماری و وبائی امراض کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو فساد دنیا کے اندر پھیلا بیمار کسبت ایدی ناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور کسب ناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ اس لئے کہ انسان اپنے بدن سے گناہ کرتا ہے اور ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی نے بطورے گویا کہ ترجمان کے ذکر کیا کہ ہاتھ پورے بدن کا ترجمان تو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے اور آگے فرما ہے اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی وہ عذاب جو نازل کرتا ہے اس لئے تاکہ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں چکھا دے لہٰذا یہ جو ہے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی چکھاتے ہیں اور یہ کرونا وائرس کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں جب آفت آتی ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ اور ایک عذاب کا کھوڑا ہوتا ہے اور وہ سارے گناہوں کا تو آخرت میں بدلہ ہوگا لیکن دنیا میں جھٹکہ اس لئے دیتے ہیں لعلوم یارجیون تاکہ یہ واپس لوٹا ہے جو گناہ کی وادی کے اندر جو گھز گئے ہیں یہ واپس لوٹا ہے مطلب انعابت اللہ اور رجوع اللہ کرنے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں حقیقتہ بتا دی کہ یہ کیا چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے اللہ کا قہر ہے کوئی جو دنیا کے اندر جب ظلم پھیلتا ہے اس ظلم پھیلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر کا کھوڑا چلاتے ہیں تو گوئے کہ عذاب بن کے آیا اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا حل یہ کہ لعلوم یارجیون تاکہ تم واپس لوٹو مطلب توبہ کا راستہ اختیار کرو جب توبہ کرو گے اور اپنے گناہوں کی سیائی کو دھو دو گے اور اللہ کہا کہ گگڑا ہو گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے جب اللہ تبارک و تعالی بخشی کا فیصلہ کر دیں گے تو حقیقی اور اصل سبب جو اس بیماری کا یا اس عذاب کا وہ جب مٹ جائے گا سبب تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عذاب اور قہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں تو یہ اس کا حقیقی اور اصلی سبب ہے اور جو میڈیکل سائنس یہ علمیں تھے اس کے ظاہری اور مادی سبب پر گفتگو کرتی ہے جیسے کہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ کرونا وائرس ہے کس طریقے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے ہاتھ نئی انسان دھوتا ناک پہ لگاتا ہے ناک پہ چلا حلق میں گیا مختلی اسواب بتاتے ہیں یہ اس کے ظاہری اسواب اور پھر ظاہری اسواب کے نتیجے میں وہ بتاتے ہیں میڈیکل سائنس کبھی اس کا یہ طریقے کہ آپ یہ 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 حفاظتی طرح بھی اختیار کریں جس کے انتیجے میں آپ بچ جائیں لیکن یہ ظاہری اور مادی سبب اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی سبب اگر ختم ہو جائے تو ظاہری اور مادی سبب آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے اس لئے دین اسلام جو اسی کو فوکس کرتا ہے کہ اللہ تمارک و تعالیٰ کی طرح رجوع کریں تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ جب آپ ایسے کوئی حالات دیکھتے تھے سرخاندی دیکھ رہے ہیں سورج گرن ہو رہا ہے چاند گرن ہو رہا ہے یا بارش برس رہی اور تھوب کی گرمی اور تپیش نازل ہو رہی آگ کی طرح تھوب برس رہی ہے تو یہ آفات جب دیکھتے تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے تھے مسجد کی طرف دوڑتے اور اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامن انعبت اور رجوع اللہ کرتے اور توبہ استغفار کرتے اور جب یہ اصلی سبب اختیار کیا اور اصلی سبب جب ختم ہوا یعنی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول ہوئی تو جو بھی قہر نازل ہوتا تھا وہ چھڑ جاتا تھا یہاں تک سورج گرن کے بارے میں آتا ہے آپ اتنی لبی جماعت کروارے ہیں اتنی لبی کروارے ہیں نماز کہ جب تک سورج گرن ختم نہیں ہو جاتا اور وہ روشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نواز پڑھ رہے ہیں اتنی لبی جماعت پر کھڑ اتنی لبی قرارات کر رہے ہیں یعنی کھڑی نہیں ہو پا اتنی لبی اس کا مطلب یہ ہے ایسے مخصوص حالات میں اللہ کی گھروں کی طرف دوڑنا اور دوڑ کے اللہ کے سامنے توبہ کرنا کیونکہ دین اسلام اصل حقیقت میں نظر رکھتا ہے اور حقیقی جب سبب ختم ہو گیا تو ظاہری جو سبب بھی وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتی وہ صرف ظاہری سبب کو جانتی ہیں لہذا وہ ظاہری سبب پر کوشی کرتی رہتی ہیں راجہ چائنہ کو دیکھیں چائنہ ظاہری سبب پر گفتگو کر رہا ہے امریکہ اور یورپ کی مغربی دنیا کو دیکھیں ظاہری سبب پر جو ساری محنت کر رہے ہیں ویکسین بنانے کوشی کر رہے ہیں اس دواء کو تلاش کر رہے ہیں جو ظاہری سبب کے نتیجے میں اللہ نے نازل کی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے لیکن لدائن دواء اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دواء اتاری ہے اس کونسی دواء اتری اس کی تلاش میں ہے اور یقینا منجدہ وجدہ حدیث میں آتا ہے جو کوشی کرتا وہ پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دواء دے بھی دیں گے اور ان کو مل جائے گی لیکن دین اسلام نے بالکل شارٹ کٹ راستہ بتا دیا کہ انعابت اللہ جو ہے اور توبہ اور اللہ کے رجوع کرنا ایک ایسی چیز اب رہا کہ یہ کیوں ہوئی کونسا ظلم ہوا اور یقینا دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی خطوں کے در ظلم کا ظہور جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور برسہ برس سے جو ہے قوموں پر ظلم ہو رہا ہے جو طاقتور قومیں ہیں وہ کمزور قوم پر ظلم ڈھا رہی ہیں خود چائنہوں کے دیکھیں چائنہ کے اندر جو ایغر جو مسلمان ہیں وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر آج تک پیس رہے ہیں تو چائنہ یقینا یہ بلیم کر رہا ہے کہ امریکہ نے کیا یہ بلیم جو ہی ظاہری اسباب ہیں لیکن پیچھے جو ہے عمر اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے اللہ کس سے کیا کام لے رہے ہیں نتیجہ یہ کہ اگر ٹھیک ہے اگر یہ یہاں کی فوجوں نے ایسی جی چھوڑ دی چھوڑ دی ہمیں اس سے بحیس ہی نہیں ہے بحیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمر ہے اور تمہاری دردی پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ظلم اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں اور کسی نہ کسی درجے میں دنیا کے مخخطوں پر جو ظلم رونما ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قیر و عذاب نازل کرتے ہیں لہٰذا یہ قیر و عذاب بنا کے نازل کیا اور قرآن میں اللہ نے اس حقیقت و واضح کر دیا کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں یہ قیر و عذاب ہیں اور باقی رہا اہل ایمان جو سچے مومن بندے جو ظلم کے وجود سے ظلم سادر نہیں ہوتا ان کے لئے اس طرح کے حالات آزمائش ہوتے ہیں ان کے لئے ٹرائل ہوتے ہیں وہ اس ٹرائل کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں ان کے لئے آزمائش ہے لیکن دوسروں کے لئے عذاب ہے اور یہ اہل ایمان کی تطہیر کا ذریعہ بنتا ہے اور انسانوں کے مسلمانوں کے دلوں سے یہ دنیا کی بے ثباتی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمر اس کا جتنا قرب ہوگا اتنا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ حفاظت کی حسار میں لے لیتے ہیں اس طریقے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے سبحان اللہ تینکیو سو ماج مفتی صاحب اتنے خوبصورت انداز سے آپ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے